دوستو کیا ہوگا اگر ہم سودج کو چھونے جائے تو کیا ہم جندہ بچ پائیں گے یا نہیں تو جاننے کے لیے بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک دوستو برمان میں موجود اربوتاروں کی طرح سوریہ بھی ایک کارہ ہے جو ہائیٹرزن اور ہیلیم سے مل کر بنا ہوا ایک ویسال لارچ کیس کا گولہ ہے ہمارے سور مندل کا لگ بگ دنگان میں دسم لو 8% درویمان سوریہ کے پاس ہی ہے اور اس کے کے اندر میں لگ بگ سور اپٹن کے سمان ڈائنیمائٹ کے دھماکے ہوتے ہیں جو ایک ویسال اینرڈی جنریٹ کرتے ہیں جس سے سور مندل میں موجود سبی گلوں کو اینرڈی ملتی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوریہ ہمارے پورے سور مندل کے لیے کتنا ایمپورٹینڈ ہے سوریہ کی دوری پرتی سے لگ بگ 15 کروٹ کلومیٹر ہے اور پرتی کی تنلہ میں یہ ایک بہت بھی سال بھی ہے اگر کوئی بھی ایسٹرنوٹ روکیٹ میں بیٹھ کر لگ بگ 16500 کلومیٹر گھنٹے کی سوریہ کو چھونے چلا جاتا ہے تو ایسٹرنوٹ پورے ایک سال کے بعد سوریہ تک پہنچ پائے گا لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روکیٹ کی سپیٹ کیا ہے اگر روکیٹ کی سپیٹ کم ہوئی تو تین یا چار سال بھی لگ سکتے ہیں سوریہ تک پہنچنے کے لیے جیسے جیسے ایسٹرنوٹ سوریہ کی نردک جاتا رہے گا ٹھیک ویسے یہ سوریہ کی چمک اور اس کا ٹیمپریچر بھی دیرے دیرے بڑھتا رہے گا سوریہ سے نکلنے والی ڈینجر ریڈییشن ایسٹرنوٹ کو ختم کر دے گی لیکن جب ایسٹرنوٹ کا روکی سوریہ کی اوہ جاتا نزدیک آئے گا تو اس سمیں سوریہ کا ٹیمپریچر میلینز میں ہوگا جس سے روکیٹ تو کیا ہر چیٹ کو جلا کر راک کر دے گا ویسے تو کوئی بھی اسپیس سوریہ کی کرونا لیئر میں نہیں پوچھ پائے گی اگر کوئی بھی اسپیس سوریہ اور ایسٹرنوٹ مرکری پلانیٹ یا نیبودگرہ کو پار کرے گا تو ویسا بھاپ بن کر اڑچائیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنے میں امید کرتا ہوں آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکراب کریں لائک اور شیئر بھی کریں